بھارتی بھوجن میں ادرک کا کافی استعمال کیا جاتا ہے آپ سب جانتے ہوں گے لیکن اب امریکہ کے لوگ بھی ادرک کا سواد چکھنا چاہتے ہیں اور اس کے فائدوں کو سمجھنے لگے ہیں امریکہ کے لوگ ہلدی کو اپنے ہلدی لائف سٹائل کا حصہ بنانے لگے ہیں اور تلسی کو بیماریوں سے لڑنے کے لیے تلوار کی طرح استعمال بھی کرنے لگے ہیں امریکہ سہیت پوری دنیا میں آئیوروید کی لوکپریتہ اب بڑھ رہی ہے اور آئیورویدک علاج کے سکاراتمک پرینامہ کو دیکھتے ہوئے امریکہ نے کینسر کے علاج میں آئیوروید کو آزمانے کا اب فیصلہ کیا ہے اور اسی دشاہ میں امریکہ کے سواست ویبھاگ نے ایک مہتپون فیصلہ کیا ہے اس کے لیے یو ایس ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ نے بھارت کے آئیورویدک سنسطانوں کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے امریکہ اب آئیورویدک طریقے سے کینسر کے علاج کی سمبھاونایں تلاشنا چاہتا ہے اور اتنا ہی نہیں امریکہ کے نیشنل انسٹیوٹس آف ہیلتھ نے ادرک کی ایک وشیش پرجاتی دوارہ کینسر کے علاج پر تین ہزار پانچ سو چوہتر ریسرچ پیپر تیار کیے ہیں اس کے علاوہ این آئی ایچ نے حلڈی سے کینسر کے علاج پر بھی ایک ہزار ایک سو ایک سٹھ ریسرچ پیپرز تیار کیے ہیں اس کے علاوہ امریکہ نے ادرک کے فائدوں پر بھی دھائی ہزار سٹیڈیز کیے ہیں امریکہ نے سوف کے فائدوں پر چھہ سو اڑھ سٹھ پیپرز تیار کیے ہیں اور زیرے کے فائدے پر پانچ سو بیاسی طرح کے شود کیے ہیں آپ کو یہ جان کر اچھا لگے گا کہ امریکہ میں مائیں اپنے بچوں کو سردی زکام سے بچانے کے لیے یا انہیں سردی زکام ہونے پر اب حلدی والا دودھ پلانے لگی ہیں اتنا ہی نہیں امریکہ کے کئی ریسٹرونز میں حلدی سے بنائے گئے الگ الگ طرح کے ڈرنکس سرو کیے جا رہے ہیں لاؤس انجلیس کے ایک ریسٹرونٹ میں سیب کے جوس لاؤنگ، ادرک، کالی مرچ اور حلدی کو ملا کر بنایا گیا ایک ڈرنک ان دنوں بہت لوگ پریہ ہو رہا ہے امریکہ کے کئی ریسٹرونز میں اور کافی شاپس میں آپ کو ٹرمریک کافی آسانی سے مل جائے گی اسے ٹرمریک لاتے بھی کہتے ہیں یہ ایک طرح سے حلدی والے دودھ کا ایک اپگریڈڈ ورجن ہے جسے بڑے بڑے ریسٹرونز انگریزی نام دے کر اپنے گرہاکوں کو بیچ رہے ہیں اور بھارت میں بھی یہ ڈرنکس اب دکھنے لگے ہیں اگر آپ کچھ کافی شاپس میں جائیں گے تو ایسے ڈرنکس اب آپ کو یہاں بھی ملیں گے امریکہ میں آئیوروید کی مدد سے کینسر کے علاج پر قریب 8484 شود کیے گئے ہیں اور اتنا ہی نہیں امریکہ میں قریب 3 لاکھ لوگ آئیوروید کا استعمال کر رہے ہیں اور آئیورویدک طریقے سے ہی اپنا جیون جی رہے ہیں ویسے آپ کو بتا دیں کہ 28 اکٹوبر کو جس دن پورا دیش دھن تیرس کا تیوہار منا رہا تھا اسی دن بھارت میں راشتری آئیوروید دیوست بھی تھا دھن تیرس بھاگوان دھنوانتری کی یاد میں منایا جاتا ہے دھنوانتری کو آئیوروید کا دیوتا مانا جاتا ہے لیکن ہمارے دیش میں زیادہ تر لوگ دھن تیرس کے دن نئے برطن اور نئے سامان گھر لے کر آتے ہیں اور شاید ہی کسی کو یہ یاد رہتا ہوگا کہ یہ دن آئیوروید کے دیوتا دھنوانتری کو یاد کرنے کا دن بھی ہے فیلال دنیا میں جتنی بھی چکت سا پدتیاں ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ دشمن جیسا ویوار کرتی ہیں ایلوپیتھی کی پریکٹس کرنے والے ڈاکٹر آئیوروید اور ہومیوپیتھی کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جبکہ آئیوروید اور ہومیوپیتھی کے ڈاکٹروں کو ایلوپیتھی میں کمیاں دکھائی دیتی ہیں اور اس لڑائی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کئی گمبھیر بیماریوں کا علاج ہو ہی نہیں پاتا ہمیں لگتا ہے کہ سبھی چکت سا پدتیوں کو ایک دوسرے کے لیے پورک کا کام کرنا چاہیے یہ بات شاید اب امریکہ جیسے دیشوں کو سمجھ میں آنے لگی ہے جوزتی دنیا کے لیے ایک وردان ثابت ہو سکتا ہے اس لیے ہم نے شد بھارتی علاج یعنی آئیوروید کا ایک ڈین ای ٹیسٹ آج کیا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ آپ بھی اپنی سواستے سمبندی سمسیاؤں کے لیے آئیوروید کو آزما سکتے ہیں آئیوروید میں اپار سمبھاونائیں ہیں اور شدھی ایک گڑوں سے بھرپور جو ہلدی والا دودھ آپ کی ماں آپ کے بیمار پڑھنے پر آپ کو پلاتی ہے وہ ہلدی والا دودھ اب امریکہ میں ہلدی لائف سٹائل کا حصہ بن گیا ہے جو زیرا بھارتیے کھانے کا سواد بڑھاتا ہے اس کے گنڈ امریکہ گا رہا ہے جس ادرک والی چائے سے آپ کو سبح سبح تازگی کا احساس ہوتا ہے اس ادرک کا آئیوروید اکسواد اب امریکہ بھی پہچان گیا ہے بھارت کی تلسی اب امریکہ کے گھر گھر میں پوجی جا رہی ہے یہ تو محض کچھ نام ہے بھارت کے آئیوروید کا ڈنکہ پوری دنیا میں بج رہا ہے روز مرہ کی صحت کو سلامت رکھنے کے لیے امریکہ سمیت دنیا بھر کے دیش آئیوروید اکسواد اور دواؤں کا استعمال کر رہے ہیں لیکن امریکہ نے آئیوروید کی طاقت کو پہچانتے ہوئے اس سے کینسر کا الاج دھوننے کی طرف قدم بڑھا دیا ہے امریکہ کے کئی چکتسا سنسٹھان بھارتی ایورویدک سنسٹھانوں کے ساتھ مل کر کینسر کے الاج میں آئیوروید کی بھومکہ کو ریکارڈ کر رہے ہیں ایسا اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ آئیوروید نہ صرف کئی گمبھیر بیماریوں کا الاج کرنے میں سکشم ہے بلکہ گمبھیر بیماریوں سے جوج رہے لوگوں کے جیون میں گنوطہ لانے کا کام بھی کرتا ہے نارمل یہ ہوتا تھا کہ جب ہم کوئی کانسلنگ کے لیے جاتے ہیں تو کانسلنگ